پنجاب کبینہ نے جنوبی پنجاب کے تین دیوشنوں میں ملازمتوں کا کوٹہ بحال کرنے کی منصوری دے دی ہے وہاور فور ملتان اوڈیجی خان بھککر میاوالی کے اصلاح کا سرکاری ملازمتوں میں بیس فیصد کوٹہ ہوگا پنجاب کبینہ کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے جنوبی پنجاب کے عبام کی فلاح اور ترقی مجھے بہت عزیز ہے یہ کہنا ہے شہباز شریف کا اس خطے کی ترقی کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے بے مثال اقدامات کیے ہیں وزیراعلا پنجاب کا یہ کہنا ہے اکتیس فیصد عبادی کے مقابلے میں چھتیس فیصد وسائل کی فراہمی اسی سلسلے کی کھڑی ہے آپ کو بتا رہے ہیں پنجاب کبینہ نے جنوبی پنجاب کے تین دیوشن میں ملازمتوں کا کوٹہ بحال کرنے کی منظوری دے دی ہے مزید جان لیتے ہیں سینئر ریپورٹر عمر اسلم سے عمر اسلم بتائی گا جاتے جاتے بہت پیار آ رہا ہے شہباز شریف کو جنوبی پنجاب پر جنوبی پنجاب کے لیے جنوبی پنجاب کے لیے جو ہے پنجاب کبینہ نے تین دیوشنوں میں ملازمتوں کا کوٹہ بحال کرنے کی منظوری دیتی ہے جنوبی پنجاب کے علاقے بہاون پور ملتان اور ڈیرہ غالفی خان دویجنوں کے ساتھ وکر اور میاں والی کے اضلاع کا سرکاری ملازمتوں میں سینئر پیسر کوٹہ ہوگا پنجاب کبینہ کے اضلاعات میں آپ کو بتاتے چلے کے ایڈیشنل آئی جی محکمہ اضلاع دے جہسر گردی کے صدرائی میں احسر اقبال کیس کے حوال سے مخترقات کی تحقیقاتی تین تشکیل دینے کی جو ہے وہ ہدایت کر دی ہے جنوبی پنجاب کی ترقی کے لیے آئندہ بھی قامات پر سلسلہ جاری رہے گا اضلاعات سے پنجاب کول مائننگ کمپنی کا نام تبدیل کر کے پنجاب مینرل کمپنی رتنے کی بھی منظوری دی گئی اضلاعات سے سباہی وزیرہ خواجہ سلمان جتیر خواجہ امران نظیر صحیح غیم حسین قادری سباہی وزیر خزانہ آئیشہ غوث پاکہ سمیت دیگر نے شرکت کی جی حافظ ہوگی بہت شکریہ عمر اسلام ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ہمیں بتا رہے تھے آج جو اہم ملاقات ہو رہی ہے وزیراعلا پنجاب سے جنوبی پنجاب کے بدرہ کی پنجاب کبینہ نے جنوبی پنجاب کے تین دیویشن میں ملاسمتوں کا کوٹہ بحال کرنے کی منظوری دے دی ہے ہمیں جوائن کیا ہے کنٹولر نیو سینٹرل جمچہد رزوانی صاحب نے ان سے بھی جان لیتے ہیں رزوانی صاحب یہ بتائی گا بہت نوازشیں کی جا رہی ہے جبکہ ٹینئور مکمل ہونے کو ہے کیا دیکھتے ہیں آپ دیکھیں یہ جو اہم بات یہی ہے کہ آج جو وزیراعلا نے جو میٹنگ بھی بلائی تھی اس لئے میں جنوبی پنجاب سے تعلق کرنے والے جو عراقینیں قومی اور صحبائی اسمبلی ہیں اور جو پیشر آیا ہے حکومت پر جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے اسے کسی طریقے سے سیاسی طور پر ٹیکل کرنے کی جو کوشش ہے یہ اعلان بہرحال ایک اہم اعلان ہے اور مسلمی نواز کی حکومت نے اور نیانی صلی اللہ صاحب نے بطور وزیراعلا نہیں مسلمی نواز کے صدر کے طور پر بھی لگتا یہ ہے کہ یہ سٹر بھی جائے بیس بیس سب نوازتوں کا کوٹہ یقینا یہ ایک اہم پیش رفت ہے اس حوالے سے اس علاقے کے حوالے سے اور اسے یقینا اہم مسلمی نواز بھی سمجھے کی اور لوگوں کے لئے بہت اہم ہے لیکن ساتھ ساتھ جو سیاسی علکے ہیں وہ یقینا اس کی نظر سے بھی ضرور دیکھیں گے کہ یہ جنوبی پنجاب صبح مہاد صرف سے اور جنوبی پنجاب صبح کے حوالے سے جو یہاں پہ اب الیکشن سے پہلے جو مسلسل ایکٹیوڈیز شروع ہوئی ہیں یہ اس دباؤ کا نزیجہ ہے جو مسلمی نواز کی حکومت پر آیا ہے شاید فانے صاحب یہ بتائے گا بجٹ وفاقی بجٹ تو آ گیا اب صبحی بجٹ بھی آنا ہے تو کیا سمجھتے ہیں نواز اشارت ہوں گی مزید جنوبی پنجاب پر لگ ایسے رہا ہے ابھی تو شروع ہوا ہے یہ مطلب چیستان داز میں مسلمی نواز کی حکومت کو پیشر کو فیل کرنا پڑا ہے اس پر ریسپون کرنا پڑا ہے لگتا ایسے ہے کہ آپ کو خاص طور پر اس دفعہ اس بجٹ میں تاؤت پنجاب کے حوالے سے آپ کو ایک ایسے سٹیپ لینے پڑیں گی جو نظر آئیں وفاقی گورنمنٹ نے جو بجٹ دیا ہے اس بجٹ میں کوئی نیا پروجیکٹ یہاں پر وفاقی حکومت کے حفظے سعود پنجاب میں اس دفعہ اناؤنس نہیں کیا گیا اب ظاہر ہے اگر الیکشن سے پہلے جانا ہے تو جنوبی پنجاب کے حوالے سے اور اب خاص طور پر پنجاب حکومت کو یقینا ایسی چیزیں ایسے اعلانات اور ایسے منصوبے سامنے رکھ کر اور ان کے بارے میں فنڈز کی پرامی کے حوالے سے یقینا اعلان کرنے ہی پڑیں گے جس کی وجہ سے وہ دفاعی اپنا دفاع کر سکے کہ وہ جنوبی پنجاب کو کس طرح اہمیت دے رہی ہے یا دیتی آئی ہے جی